سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے اسلام علیکم ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی سے زیادہ کوئی عمل تکلیف دے نہیں وزیر آزم کہتے ہیں اہل مغرم مسلمانوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی نذاکت کو نہیں سمجھتے مسئلہ سمجھنے کے بجائے مسلمانوں کو تنگ نظر اور اظہار رائے کی آزادی کے مخالف قرار دیا گیا جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شہر قائد میں سب سے بڑے لنگر قائد تمام لوگوں کی بار بی کیو سے توازے مختلف مقامات پر چراغان لوگوں کا جذبہ دیدنی ہر سو ناتے رسول مقبول کی صدائیں گونشتی رہیں کرونا کی دوسری لہر محلق وائرس سے مزید بیس افراد جانبہا کرونا سے اموار کی مجموعی تعداد 6795 ہو گئی جبکہ گدستہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک ہزار اٹھتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چوالیس لاک نو ہزار پانچ سو سنتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے مذاکرات کے حق میں نہیں الیکشن کرائے جائیں فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارے جلسے چلتے رہیں گے اسٹیبلشمنٹ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے سیکیورٹی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پاکستان کی ریاست جمہوریت کے پیٹرول سے چلے گی ایسا نقبال کہتے ہیں جب سیکیورٹی اداروں کو سیاستدانوں کے پیچھے لگا دیا جائے گا تو دہشتگردی بڑھے گی اسی پیک کے دشمنوں نے نواز شریف حکومت کا خاتمہ کیا کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ یورپ میں ایک چھوٹا سطپ کا اسلام کی خلاف ہے اور پروپیگنڈے کرتا ہے او آئی سی کانفرنس میں کہا تھا کہ مسلم و مالک کو اسلاموفوبیا کے مسئلے پر مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی اقام متحدہ میں بھی یہی موقف اپنایا کہ مسلمانوں کے جذبات کا اعترام کیا جائے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں اسلام آبان میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آٹھویں، نویں اور دسویں جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مضامین شامل کریں گے ان کا کہنا تھا کہ میں نے کرکٹ کھیلتے ہوئے بڑی زندگی مغربی ممالک میں گزاری ہے مغرب کے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت ہے مغربی معاشر میں وہ عدب نہیں جو ہمارے معاشر میں ہیں یورپ میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ انہوں نے پیغمبروں پر فلمیں بنائی ہوئی ہیں امران خان کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا میں بہت تھوڑے سے یہودی ہیں لیکن انہوں نے ایسی مہم چلائی کہ کوئی یورپ میں ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی ہولوکاسٹ کے حوالے سے بات کرے تو یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسی طرح جب کوئی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وغستاخی کرتا ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اب جو ہولوکاسٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودی ساری کمیونٹی کو بڑی تکلیف دیتی ہے لیکن یہودی کمیونٹی ہیں تھوڑے سے لیکن وہ اتنے منظم ہیں میڈیا میں اتنے طاقت بار ہیں چار ایسے یورپین شہر ہیں وہاں وہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہی کہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ مرے تھے ہولوکاسٹ میں اگر آپ کہنے یہ ساٹھ لاکھ نہیں بیس لاکھ جیل میں ڈال دیتے ہیں وہاں غستخانہ خاکوں کے خلاف ففاقی دار الحکومت سمیت ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور مظاہری نے فرانسیسی سفارت خانے کی طرف جانے کی کوشش کی تو ان کی پولیس کے ساتھ جھڑا پوئی تاجروں اور مذہبی افراد نے مظاہرہ کیا مظاہرین نے فرانس کے خلاف شدید نارے بازی کی اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا مظاہرین نے فرانسیسی سفارت خانے کی جانے بڑھنے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں آگے جانے سے روک دیا اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئی اور پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسوں گیس کی شدید شیلنگ کی مجتہین مظاہرین نے جوابن پولیس پر پتھراؤ کرتے ہوئے پولیس چوکی کے شیشے توڑ دیے اور ریڈ زون کے باہر گرین بیلڈ پر گھانس کو آگ لگا دی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مخیر حضرات کی جانب سے کراچی شہر میں سب سے بڑے لنگر کا اعتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی خاطر توازوں کے لیے بار بی کیو کا انتظام کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مخیر حضرات کی جانب سے کراچی شہر میں سب سے بڑے لنگر کا اعتمام کیا گیا جس میں لوگوں کی خاطر توازوں کے لیے بار بی کیو کا انتظام کیا گیا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دوسری طرف نبی آخر زمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں شہر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراغہ بھی کیا گیا اس موقع پر لوگوں کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا ہر سو ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں گونچتی رہیں لنگر کا احتمام کرنے والے منتظم عبدالرعوف کا کہنا تھا کہ پانچ برس قبل میں نے تن تنہا لنگر کا احتمام کرنا شروع کیا تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگ اس کاروان میں شریک ہو گئے جن کے تعاون سے اب پچیس من کے گوش سے بار بی کیو بریانی کے علاوہ حلوے کا احتمام کیا جا رہا ہے کاروان بنتا جاتا ہے میں اکیلہ ہی چلاتا جانے میں مندل مگر لوگ ملتے گئے کاروان بنتا گئے تو اسی طرح یہ کاروان بن رہا ہے اور لوگ خود ہی آتے ہیں خود ہی بولتے ہیں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا تو اسی طرح چل رہا ہے بس وہ سرکار کا وسیلہ ہے سب چل رہا ہے کرونا وائرس مزید بیس افراد کی جانے نگل گیا جس کے بعد امباد کی تعداد 6795 ہو گئی تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد تین لاگ بتیس ہزار ایک سو چھاسی ہو گئی ہے مزید ایوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار اٹھتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنچاب میں ایک لاکھ تین ہزار آٹھ سو اکتیس سن میں ایک لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو اٹیس خیبر پختونخواں میں انتالیس ہزار تین سو ایک سٹھ بلوچستان میں پندہ ہزار آٹھ سو ستاسی گلگت بلتستان میں چار ہزار دو سو انتیس اسلام آباد میں انیس ہزار پانس سو چورانوے جبکہ آزاد کشمیر میں چار ہزار چھالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک چوالیس لاکھ نو ہزار پانس سو سنتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس ہزار نو سو تیسٹ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک تین لاکھ تیرہ ہزار پانس سو ستائیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چھ سو بتیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں بیس افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چھ ہزار سات سو پچانوے ہو گئی پنجاب میں دو ہزار تین سو چوون سن میں دو ہزار چھ سو بیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو چھے تر اسلام آباد میں دو سو پندرہ بلوچستان میں ایک سو انانچاس گلگت بلتستان میں بانوے اور آزاد کشمیر میں نواسی مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل رحمان نے کہا ہے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل رحمان نے کہا ہے ہم نہ مذاکرات کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ نئے انتخابات کرائے جائیں ہمارے جلسے چلتے رہیں گے سیکیورٹی فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اگر وہ سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتی تو ہم اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کر لیں گے انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت کے خلاف عمران خان جو باتیں کیا کرتے تھے ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں افواج پاکستان کے جوان اور سیکیورٹی دارے ہمارے لیے انتہائی قابل احترام اور ناگزیر ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے انہوں نے مزید کہا کہ غستخانہ خاکو پر امت مسلمہ کو فرانس کا مکمل معاشی بائیکارٹ کرنا چاہیے پاکستان مسلمی لگ نون کے مرکزی جنرل سیکیورٹری احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست جمہوریت کے پیٹرول سے چلے گی مارشللہ کے ڈیزل سے نہیں عالمی سازش کے تحت نواز شریف کی حکومت کا منڈیٹ چوری کیا گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کنری کے قریب گاؤں مور جھنگو میں مسلم لیگ کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ لاہور میں وزیراعظم نے تقریر میں کہا کہ پی ڈی ایم میں جیب قطرے اکھٹے ہوئے ہیں جبکہ امران نیازی سے بڑا چور کون ہوگا جس نے ووٹ چوری کیے اور آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے منڈیٹ چوری کیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اندھیروں کو روشنی میں بدلا چار سال کے دوران گیارہ ہزار میگا وارٹ کے منصوبے شروع کیے تہشتگردی کا خاتمہ کیا کراچی کا آمن پاکستان کی کرکٹ اور پی ایس ایل تگی بہتر تھی یہ اب ہے نواز شریف دور میں چینی باون روپے آٹھا چونتیس روپے تھا لیکن آج چینی ایک سو پندرہ روپے اور آٹھا پچھتر روپے فی کلوں مل رہا ہے مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت چور ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریٹ کے بعد مزید خبریں